ہو جائے گا اچھا تو جا میں آ جاؤں گی کبھیر کے ساتھ جا بے جی کبھیر کی ضرورت یہاں ہے یہ نوال کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا آپ چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے آئیے ہر بات میں اپنی مرضی کرتا ہے چلتی ہوں چلتی ہوں تو کیوں روتی ہے بیٹی یہ تو سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں میں بھی تو اپنی دو جوان بیٹے کھو کر بیٹھی ہوں اپنی اولاد کے بغیر کیسے جیا جاتا ہے یہ میں ہی جانتا تو غم نہ کر میری بچی نہ رو نہ رو سمینہ اس تا خیال رکھنا بیٹا آئیے آئیے بیٹی بوسیقی مجھے دیال مجھے دیال باب ان کے دل پر کیا بیٹ رہی ہوگی سب قسمت کا کھیل ہے کوئی کتنا بھی چاہے نا قسمت کی لکیوں کو نہیں مزل سکتا تو تم قسمت پر بیلیف کرتے ہو اپسلوٹلی تم نہیں کرتی کرتی ہوں لیکن کچھ الگ انداز سے کیا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لیکن لکیروں کی صورت میں نہیں بلکہ ہمت اور کوشش کی صورت میں اور اگر انسان چاہے تو اسی ہمت سے اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ قسمت کی لکیروں کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے تو ٹھیک ہے پھر تم دعا کرو اور میں کوشش کرتی ہوں اس تقدیر کو بدلنے کی جو ہمارے گھر والوں نے ہمارے خلاف کر رکھا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تو ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہوگی اور کسی طرح سے اپنی فیاملیز کی بیچ میں صلح کرانی ہوگی تمہارے پاس کوئی پلان ہے ہے تو نہیں لیکن کچھ سوچنا پڑے گا لیکن جلدی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کچھ اور سوچ لیں اس پروجیکٹ کو بند کر دوں جی لیکن کیوں سر تمہیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں کوئی بھی فیصلہ کیوں کرتا ہوں اور کب کرتا ہوں اگر پھر بھی تم جاننا چاہتے ہو تو بتا دیتا ہوں میرے تایا جان کو ایسے چھوٹے موٹے پروجیکٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن سر شہاب صاحب نے ہی تو اس پروجیکٹ کا اپروول دیا ہے تو پھر شہاب صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے اس پروجیکٹ کو رکھوا دیا اگر پھر بھی وہ میرے اپروول کے بغیر اس پروجیکٹ کو کیریم کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دے دیں لیکن سر کیوں میں بھو ہوکے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لیکن ان دونوں ٹینڈر سی کوٹیشن تیار کریں آپ اور ریٹ پہ نو کمپرمائز کی پولیسی برقرار رکھیں ٹھیک ہے اور اگر کو مسلا ہوا تو ہاں لک آف ٹرینڈ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تمہیں گوناہ ہلو ہاں بھر آس کیسے ہو آج پہلی دفعہ کانٹیٹ کیا ہے تم نے بولو کیا موڈ ہے دو بار فون کر کے ملنے کا کہہ چکے ہیں آپ بس اسی تجسس میں فون کیا میں نے پتائی ہے کہاں مل سکتا ہوں اسی وقت میں آپ کہوں میں تو آفیس میں ہو جس وقت جاں ہو آجاں ٹھیک ہے 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 تمہیں پتہ ہے کہ آج آفیس میں میٹنگ کال کی گئی بلکہ میں تو تمہیں لینے کے لیے آیا تھا جب تایا جان میٹنگ کو لیٹ کر رہے ہیں تو پھر میری کیا ضرورت آبا کمان یار میرا فیصلہ تو دور کی بات آج تک میرے کسی مشورے پہ بھی عمل نہیں کیا گیا آپ تایا جان سے کہیں کہ کہ کبیر اور سمیر کو اس میٹنگ میں بٹھائیں شاید انہیں کچھ ویلیو دی جائے ان بزنس میٹرز میں کیونکہ میری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے سنو مرے خدا یہ لڑکا میرے لیے پتہ نہیں کیوں پرابلم کریٹ کر رہا کوئی میرے دل سے پوچھے موسیقی موسیقی وہ کسی کام کا کہکے گیا تھا مجھے تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ آج میٹنگ ہے جا میں نے اسے بتایا تھا کہ آج میٹنگ ہے لیکن میرے خیال میں اس کا اس میٹنگ میں ہونا بہت ضروری ہے افترالل ہی اس جنرل مینجر تم سے فان کرو جا کے ہی بھی جلدی پانچے اور اگر نہیں تو ہم کل میٹنگ کال کر لیں گے موسیقی 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 کبیر بے میں آپ کا دوگ سامرست اگتاو نہیں سمیر میں تو اللہ کی رضا میں خوش ہوں بس گھام میں اس بات کا ہے کہ میں اس حویلی کو کوئی وارث نہیں دے سکا ایسے نہ کہیے بھائی جان آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالی کی مرضی کیا کہ انسان بلکل بے باس ہوتا ہے بس سمیر اب اس حویلی کی امیدوں کا مرکز تم ہوں کرتا ہوں بات بابا چان سے کہ تمہاری باب بھی پکی کر دے تمہاری بڑھائی جیسی ختم ہو فورت تمہاری شادی کر دی جائے وہ کبیر بھائی آپ سے بات کرنی تھی ہاں بولو یہ بابا جان اور ہفتاب چچہ آپس میں سولہ کیوں نہیں کر لیتے کیوں ہفتاب چچہ کا حویلی میں آنا بند ہے یہ آج اچانک تمہیں ہفتاب چچہ کا خیال کیوں ہوں گیا بس آپ بابا جان سے کہیں نا کہ ہفتاب چچہ سے اپنے گلے شکے ختم کر دیں بس بہت ہوگی لیکن کیوں کیا بات ہے اسمیر بس میں چاہتا ہوں بابا ہفتاب چچہ سے سولہ کر لے ٹھیک ہے میں بابا جان سے بات کرتا ہوں لیکن پتا جلے کہ تم ایسا کچھ آتے ہو وہ دراصل میں ہفتاب چچہ کی بیٹی صدا آپ کو پسند کرتا ہوں یہ تم کیا کرو اسمیر جی اسی لئے تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں خاندان آپ اس میں پھر اکٹھے ہو جائیں اور ساری دوریاں ختم ہو جائیں تم نے مجھے مشکل میں نا دیا اسمیر تم بابا جان کی نظار کو تو جانتے ہیں آخر کب تک بابا جان اپنے بھائی سے جدا رہیں گے کب تک بیجی اپنے بیٹی سے ناراض رہیں گی آخر کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہے دونوں خاندانوں کو اکٹھا کرنے کے لئے آپ پلیز کوئی مناسب وقت دیکھ کر بابا جان سے بات کر لیں پلیز ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت تجسس تھا مجھے آپ سے ملنے کا سوچا جا کے پوچھی لوں کہ آپ کیوں ملنا جاتے ہیں مجھ سے تمہے کیا لگتا ہے کیوں ملنا جاتا تھا میں تم سے کہا تو ہے کہ اسی تجسس سے نکلنے کے لئے آپ سے ملنے آیا کام آن ڈیڈ اب اتنا بھی تجسس کیا ٹھیک ہے لیٹس کم تا پوائنٹ ای ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے کم تا پوائنٹ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے اور ہمارے فائدے کے لئے ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے آفس میں تمہیں جو حیثیت دی جاتی ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں صرف دو لاکھ روپے سیلڈی دی جاتی ہے صرف دو لاکھ روپے میرے خیالے اس سے تو تمہارا جیب خرج بھی نہیں چلتا ہوگا آپ کا خیال اور انفرمیشن بالکل درست ہے میں تمہیں دس لاکھ روپے مطلی آفر کرتا ہوں لیکن اس کے لئے تمہیں میرے لئے کام کرنا ہوگا شہاب کے آفس میں رہ کر کس قسم کا کام چاہتے ہیں مجھ سے تمہیں اپنے آفس کے پراجیکس کے بارے میں مجھے انفرمیشن دینی ہوگی کسی بھی ٹینڈر کے لئے کیا کوٹیکشن دی جاتی ہے کمپنی کے نیٹ ورٹ اور فیکٹری کے بارے میں مجھے بتانا ہوگا اور اس کے لئے میں تمہیں دس لاکھ روپے منتھلی دیتا رہوں گا آپ شاید مجھے بہت ہی بے وکوف سمجھتے ہیں جی ام ہوں زہیر و دین انسنس گروپ آف کمپنیز کا اتنا تو جانتا ہوں میں کہ ایک ایک پروجیکٹ سے آپ کو کرونوں کا فائدہ ہوگا اور اس ایک مہینے میں آپ نہ جانیں کتنے پروجیکٹس ٹیگوبر کریں گے اور یہ سب کچھ میں آپ کو صرف دس لاکھ کے عوض دے دوں اوکے میں تمہیں زیادہ بھی دے سکتا ہوں مجھے نیٹ اماؤنٹ کا لالج دینا چھوڑیے اور پرسنٹیج کی بات کیجئے بھئی واقعی تم تو بہت اکلمت نکلے ہو میں تو سمجھ رہا تھا کہ دو لاکھ روپے لینے والے کے لئے دس لاکھ روپے منتلی بہت زیادہ ہیں بہت اینیوے تم بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری صرف ٹونٹی فائف پرسنٹ پچیس پرسنٹ تو بہت زیادہ ہیں مجھے تو یہ بھی کم لگتا ہے ایچیلی مجھے صرف انفرمیشن چاہیے انویسمنٹ اور محنت میں کروں گا اسی لئے تو صرف ٹونٹی فائف پرسنٹ مانگ رہا ہوں ویسے تو میرا خیال ہے کہ دس پرسنٹ بھی بہت زیادہ ہیں اٹسو کے چلو میں تمہیں پندرہ پرسنٹ آفر کرتا ہوں بولو کیا کہتے ہو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کیا مجھے پندرہ پرسنٹ کی آفر دینے کے بعد بیس پرسنٹ پر بھی امادہ کر لیں گیا تو ای تینک یہ آپ کی بھول ہے تو تم اپنی قدر جانتے ہو بڑے دیا جان نے میری قدر نہیں کی اسی لئے تو انہیں نقصان اور آپ کو فائدہ دے رہا اگر آپ بھی میری قدر نہیں کریں گے تو نقصان ہو نہ ہو لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اوکے میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں موسیقی 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 موسیقی